شریعت میں طلاق ایک سنجیدہ عمل ہے شریعت میں طلاق اس لئے رکھی گئی ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کی نافرمان ہو گئی ہے نافرمانی انتہا درجے میں چلی گئی ہے شوہر کے لئے قابل برداشت نہیں رہ گئی ہے بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے اور اس نے نبا کی ساری کوششیں کر کے دیکھ لی ہے لیکن اسطلاح نہیں ہو رہی عورت کی تو شریعت نے آخری درجے میں اجازت دی ہے کہ انسان طلاق کا آپشن استعمال کر سکتا ہے کب استعمال کر سکتا ہے جب اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس کو اس عورت کے ساتھ نہیں رہنا ہے یہ ازدباجی زندگی ختم کرنی ہے شریعت میں طلاق دھمکی دینے کے لئے مشروع نہیں کی گئی کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات پر عورت کو طلاق کی دھمکی دیں کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو طلاق فلاں جگہ فون کر دیا تو طلاق گھر سے باہر نکل گئی تو طلاق فلاں کپلاں پہن لیا تو طلاق طلاق کی دھمکی دینا بہت ہی نیچ اور گھٹیا عمل ہے ایسے شوہر اچھے شوہر نہیں ہوتے جو بات بات پر اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں اور ان کے سر پہ مستقل طلاق کی تلوار لٹکتے رہتی ہے کوئی عورت اپنے شوہر سے کیسے محبت کرے گی جو ہر بات پر اس کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے اور طلاق کی تلوار ہمیشہ اس کے سامنے تان کر کے رکھتا ہے لہٰذا طلاق دھمکی دینے کے لئے مشروع نہیں کی گئی ہے طلاق ایک سنجیدہ عمل ہے جب آپ کو رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیں تب طلاق کا لفظ آپ کی زبان پر آنا چاہیے